الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی آج ساتوان روزہ اپنے اختتام کی جانب ہے اور اصلاح معاشرہ کا یہ سلسلہ جس کا آج ساتوان درس ہے کل ذکر کیا گیا تھا بچوں کی ابتدائی تربیت کے حوالے سے کہ یقینا بچوں کی تربیت یہ ماباب کی ذمہ داری ہے اور بچوں کی ابتداء سے ہی تربیت کرنا یہ ماباب پر ضروری بھی ہے یعنی انہیں چاہیے کہ وہ بچے کو جب وہ بولنا سکھے اسی وقت سے اچھے الفاظ سے بولنا سکھانا شروع کریں یعنی انہیں اللہ لا الہ الا اللہ اور اس طرح کے الفاظ جو ہمارے دینی کلمات کہلائیں وہ انہیں ابتداء سے ہی سکھائے جائیں اور نہ صرف انہیں بولنے میں بلکہ ان کی عادتوں میں بھی ان کی تربیت میں بھی ایسی چیزیں ڈالی جائیں کہ جو اچھے عاداب کہلائے جا سکیں جیسے انہیں کھانے پینے کے عاداب کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھیں تو مثال کے طور پر کھانا موجود ہو اور سارے برطن میں ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو پھر انہیں یہ سکھایا جائے کہ وہ اپنے سامنے سے کھائیں اسی طریقے سے انہیں ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد یہ سکھایا جائے کپڑوں کو صاف رکھنا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور یہ گھرے لو تربیت کہلاتی ہے اللہ ماشاءاللہ اسکولز میں یا ایسے مدارس میں اس طرح کی عاداب سکھائے جاتے ہوں گے وگرنا یہ دراصل گھر کی تربیت سے ہی بچے میں صلاحیت آتی ہے کہ ماں باپ ہی اسے اس طرح کے عاداب سکھائیں اس کے بعد اگلہ مرحلہ آتا ہے بچے کی ابتدائی تعلیم کا یعنی چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم دنیاوی تعلیم میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اسکولز کا انتخاب کریں کہ جہاں کم از کم بہت زیادہ بے حیائی نہ ہو یعنی وہاں جس طرح آج کل ہر اسکول میں ہی تقریباً ایسے اسکولز موجود ہیں جن میں باقاعدہ ڈانس سکھایا جاتا ہے جن میں باقاعدہ میوزک سکھایا جاتا ہے جن میں باقاعدہ سپورٹس سکھایا جاتے ہیں یعنی ان کی پڑھائی پر توجہ کم اور دیگر ایکٹیوٹیز پر دیگر سرگرمیوں پر توجہ زیادہ دی جاتی ہے اور ماں باپ بھی اس طرح کے اسکولز میں بچوں کو داخل کرانے کے پاس خوش بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے بھی پھرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو فلان اسکول میں پڑھتا ہے حالانکہ وہ وہاں جا کر وہ اپنے اقاعد سے بھی دور ہو رہا ہوتا ہے بساوقات ایسے اسکولز میں تعلیم بھی ایسی دی جاتی ہے کہ جو اسلام مخالف تعلیم ہوتی ہے یعنی ان کی اسلامیات بھی ہوگی لیکن ان کی اسلامیات میں بھی ایسے اقاعد لکھے ہوئے ہوں گے جو ہمارے دین سے مطابقت نہیں رکھتے تو لہٰذا ایسے اسکولز کا انتخاب کیا جائے کوشش کر کے ایسے اسلامی اسکولز دیکھے جائیں کہ جن میں بے حیائی نہ ہو بے پردگی نہ ہو جن میں دینی تعلیم اچھے انداز سے دی جاتی ہو دنیاوی تعلیم بھی صحیح طرز پر صحیح خطوط پر دی جاتی ہو اور بچوں کے اخلاقیات پر اور ان کے آداب پر کسی بھی طرح کا برا اثر نہ پڑے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس لیے بھی اسکول میں ڈالتے ہیں یعنی جلدی کم عمر میں ہی کہ تاکہ جو ہے وہ بچہ جلدی پڑھنا سیکھ لے جلدی لکھنا سیکھ لے اور ان کی دینی تربیت پر توجہ نہیں دیتے یعنی ان کے لکھنے پڑھنے پر تو زور ہے لیکن اسے قرآن کتنا پڑھنا آتا ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے نہ کبھی اس بچے سے یہ پوچھیں گے یعنی ہمارے ہاں یہ عام ہے لوگوں کے اندر کہ مدرسے میں بچے کو داخل کرا دیا اس کے بعد وہ مدرسے جا رہا ہے یا نہیں نہیں پوچھیں گے جاتا ہے تو کتنے بجے دیر سے تو نہیں جاتا یہ نہیں پوچھیں گے اور اگر وہ جا رہا ہے وقت پر جا رہا ہے تو وہاں جا کر کاری صاحب سے کیا پڑھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا ماں باپ کو بس وہ چھوٹنے آ جائیں گے لے کر چلے جائیں گے کبھی گھر میں بٹھا کر اس سے کھل کر یہ نہیں پوچھیں گے بٹا تمہیں دو سال ہو گئے قائدہ پڑھتے ہوئے ابھی تک تمہارا قائدہ ختم کیوں نہیں ہوا تمہیں تین سال ہو گئے ناظرہ پڑھتے ہوئے تمہارا قرآن ناظرہ کیوں نہیں ختم ہو رہا اور جو قرآن کریم ناظرہ پڑھ بھی لیں گے تو آپ کبھی ان بچوں کا قرآن سن کر دیکھئے ان کی حالت ایسے ہوگی کہ قرآن نہ پڑھے برابر یعنی پڑھ کر بھی وہ انپڑھ کی طرح جہاں غلط مجہول قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جہاں قصور مدارس کا جہاں پڑھانے والوں کا قصور ان میں بڑا قصور زیادہ قصور یہ والدین کا بھی ہے کہ ان کا کام بنتا ہے کہ جب وہ اسکول جہاں فیز دینی پڑھتی ہے وہاں تو جب بھی پی ٹی ایم ہو پیرنس ٹیچر میٹنگ ہو وہاں تو فوراں پہنچ جائیں گے ریزرڈ لینے پہنچ جائیں گے اور داخلہ کرانے جائیں گے بچوں کو لینے جائیں گے چھوڑنے جائیں گے بچوں کی وین کا انتظام کریں گے وقت پر پہنچائیں گے ان کی یونی فارم کا خیال رکھیں گے ہر چیز کا خیال رکھیں گے اور مدرس میں جہاں فیز نہیں دینی جہاں کسی نے کچھ پوچھنا نہیں کسی نے کچھ بتانا نہیں وہاں جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا اب اس کے بعد اس کا نصیب ہے وہ پڑ گیا تو پڑ گیا نہ پڑا تو نہ پڑا کوئی فکر نہیں ہے تو ہمیں بچوں کی دونوں تعلیم پر اور جتنا ہم توجہ بچوں کی دنیاوی تعلیم پر دیتے ہیں ہمیں ان کی دینی تعلیم پر بھی اتنی ہی توجہ دینی چاہیے اور دینی تعلیم میں یاد رکھئے صرف قرآن پڑھانا ہی نہیں اور جو کہ بنیادی ترین تعلیم ہے تو اس بنیادی ترین تعلیم اور جو سب سے اہم تعلیم ہے قرآن کی اس پر ہماری بے توجہی کا یہ حال ہے یہ عالم ہے تو مجھے بتائیے پھر دیگر فرض احکام جو بچے بچوں کو سکھانا چاہیے انہیں کلمیں سکھانا انہیں نماز سکھانا انہیں پاکی نا پاکی کے مسائل سکھانا ظاہر ہے بچے کو بالغ ہونے کے بعد یہ چیزیں نہیں سکھائی جائیں گے کہ جب وہ بالغ ہو جائے گا اب وہ سیکھے گا اس پر تب سیکھنا سرور فرض ہوگا لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اس کو پہلے سے ان چیزوں کا ضروری علم سکھا دیا جائے جو اس کے لئے ضروری ہوں کپڑوں کو پاک نا پاک کرنے کے معاملات نا پاکی پاکی کے معاملات پردے کے آداب اسی طریقے سے گھر میں رہنے کے آداب مہمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے آداب وغیرہ وغیرہ یہ یعنی وہ تعلیم ہے جس کو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اپنے بچوں کو اس تعلیم کا بھی خیال رکھیں اور اس کے لئے ہم کسی اچھے جامعہ کا کسی اچھے دارالعلوم کا انتخاب کریں کہ جس میں اچھے انداز سے دینی تعلیم دی جاتی ہو نہ صرف قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہو بلکہ اس مدرسے میں بچوں کو دینی تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کیا جاتا ہو انہیں ابتدائی تعلیم میں جو جو چیزیں ان کے لئے سیکھنا ضروری ہو انہیں وہ سکھایا جاتا ہو اور پھر اسی طرح جس طرح بچہ جب ابتدائی تعلیم کے مرحلے سے نکلتا ہے تین سال چار سال پانچ سال سے آگے بڑھتا ہے تو سب سات سال کا ہو جائے تو اب تو اسے نماز سکھانا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بسلاتی وہم ابناؤ سبعین کہ تم اپنی اولاد کو جب سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے لئے کہو حکم دو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو اب انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اگر وہ نماز نہ پڑھیں ہماری مسجد میں کتنے ایسے بچے آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو دس سال کے ہوں اور وہ نماز پڑھنے آتے ہوں یا ماں باپ جو ہے وہ انہیں مار کر نماز پڑھاتے ہوں سات سال کے بچوں کو تو چلو حکم ہے نا کہا جائے لیکن دس سال کے بچوں کو تو مار کر نماز پڑھانے کا حکم ہے تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی کوششیں کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں اگر اتنی عمر کے بچے ہیں لڑکوں کو مسجد میں لائے جائے لڑکیوں کو گھروں میں خواتین خود ماں اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ نماز کے لئے کھڑا کریں اب حال تو یہ ہوتا ہے کہ خود ماں نماز نہیں پڑھتی تو پھر بچیاں نماز کہاں سے سکھیں گی یہ اثر بہت آگے تک جاتا ہے یاد رکھئے یہ بظاہر میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو لیکن اگر آپ ان کے پر غور کریں گے تو یہ بہت دور تک یہ نسلوں تک جانے والی باتیں ہیں آج اگر آپ نے اپنے بچیوں کو نماز نہیں سکھائی نہیں پڑھائی کل وہ بیع کر کسی گھر میں جائیں گی وہاں اگر اتفاق سے ان کو نصیب سے کوئی نظہ بھی گھرانہ مل گیا تو وہاں پر وہ ان کی باتیں سنیں گی کہ ان کے ماباپ نے نماز تک نہیں سکھائی نماز تک کی عادت نہیں ڈالی ان کو قرآن کھلنے کی عادت نہیں ہوگی تو وہاں پر یہ باتیں سنیں گی کہ ان کو جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے اور پھر جب وہ ان کو عادت نہیں ہوگی کل کو ان کی اولاد ہوگی تو یہ جیسے میں نے کہا کہ نسلوں تک جائے گی تو پھر وہ اپنی اولاد کو بھی کچھ نہیں سکھا سکے گی تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے دیکھئے یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری اولاد ہے ہم مر جائیں گے آگے ہماری نسلیں باقی رہیں گی اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے مال بھی ختم ہو جائے پیسہ ختم ہو جائے گرب بک جائے بٹ جائے یہ سب ختم ہو جائے لیکن اولاد یہ جب تک زندہ ہے جب تک دنیا باقی ہے جب تک یہ نسل در نسل نسلیں چلتی رہیں گی تو یہ ہمارا وہ قیمتی اساسہ اور سرمایہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے ان کی دینی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ یہ بھی فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ اور جب بچے دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو یہ چھوٹی سی بات ہے بظاہر لیکن آپ یقین جانیے کہ بساوقات میں ایسی باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں مائک پر لیکن میں نہیں بول پاتا مسجد کے عدد کی وجہ سے ایسے ایسے حالات ہیں گھروں کے اندر میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے بچوں کے بستر الگ کرنے سے مراد کیا ہے سمجھداروں کے لئے اشارہ کافی ہے جہاں یہ نہ ہو جہاں پر بچوں بچیوں کو الگ نہ کیا جائے جہاں ان کو آداب نہ سکھائے جائیں سونے کے جاگنے کے تو وہاں پر معاملات کس کس حد تک بگڑتے ہیں وہ میں اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں یقین جانئے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنیادی تعلیمات ہیں جن کو ہمیں چاہیے کہ ہم غور سے سنیں بھی اور انہیں سمجھیں بھی اکثر والدین نہ بچوں کو اتنی عمر میں نماز کی تلقین کرتے ہیں اور ماں خاص طور سے نہیں کہتی اور اگر انہیں کوئی سمجھائے کہ بھئی اللہ رسول کا حکم ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ابھی چھوٹا ہے ابھی چھوٹا ہے بھائی وہ دس سال کا ہوگیا ابھی چھوٹا ہے اگر ابھی سے نہیں پڑے گا نماز ابھی سے اس میں عادت نہیں آئے گی تو پھر وہ بڑھا ہو کر کب پڑے گا اور اسلام میں پھر وہ جواب یہ دیتے ہیں اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی آپ لوگوں نے بنا رکھی ہے بڑھا ہو کر خود ہی پڑھنے لگے گا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب بچپن سے عادت نہیں ڈالتی ہے تو پھر بڑھا ہو کر پھر وہ کسی جوئے کے اڈے پر نظر آتا ہے پھر وہ کیرم بورڈ کھیل رہا ہوتا ہے وہ سنوکر کھیل رہا ہوتا ہے وہ مختلف طرح کے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں وہ پتنگ لوٹنے میں مصروف ہے وہ بچوں کو ہم نے عادت نہیں ڈالی بچپن سے ہی یاد رکھیے کہ بچوں کو بچپن سے ہی نماز کا عادی بنایا جائے ایسے ہی اگر کوئی والد کیا اتنی سی بات ہے بہت بڑی بات ہے نماز نہ پڑھنا اس لیے لوگوں کے ڈر سے اگر کوئی یہ سو چھوڑ دے ان کو کہنا کہ بھئی لوگ سنیں گے کہ بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مار رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے اس کو نہ کرے بلکہ ماں کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ بچوں پر یعنی کیا ماں باپ بچوں پر اللہ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں یا ماں باپ اپنے بچوں پر اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں نہیں زیادہ مہربان نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں پر اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ستر ماہوں سے زیادہ مہربان ہے یاد رکھیے یہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا اس لیے وہ جن کی رحمت سارے جہانوں کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ اس عمر میں انہیں سختی سے نماز کیلئے کہو ضرورت پڑے تو مارو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول کے اوپر کوئی عورت یہ کہے کہ اسلام میں اتنی سختی نہیں جتنی آپ لوگوں نے بنا رکھی ہے یاد رکھیے کہ یہ ہرگز درست نہیں ہے اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم پر بھی انتہائی توجہ دیں ایک اور بات ایک اور موضوع اسی زمن میں کہ جس طرح بچوں کی بچپن میں ایک رسم کروائی جاتی ہے بسم اللہ یا رسم آمین یا رسم بسم اللہ یاد رکھیے کہ یہ اول تو ایک اچھا عمل ہے بچوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ چلیں وہ قرآن پڑھنے پر آمادہ ہوتے ہیں لیکن اس رسم کو بھی باقاعدہ تقریب کی شکل دے دی جائے اور باقاعدہ ایک احتمام کے ساتھ دعوت دی جائے رشتہ داروں کو بلائے جائے کھانے کا احتمام کیا جائے اور پھر جو ہے وہ کسی کاری صاحب کو بلا کر اس کے ذریعے بسم اللہ پڑھوائی جائے یاد رکھیے کہ یہ ایسا اگر اللہ رب العالمین نے نوازہ ہے اور آپ اچھی نیت سے کرتے ہیں تو بہت اچھی بات لیکن اگر یہ دکھاوے کے لیے ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے لوگوں میں واہ واہ چاہنے کے لیے ہے تو پھر یہ انداز بھی درست نہیں ہے کوشش یہ کی جائے کہ بچوں کو قرآن کریم خود پڑھایا جائے ترغیب کے لیے اور تحدیث نعمت کے لیے یاد کروں الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بچی کو خاص طور پر خود قرآن پڑھا ہوں اور پڑھاتا ہوں تو اس طرح جو والدین گھروں میں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ وہ چلیں کسی مدرسے میں بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن ساتھ ساتھ اس پر خود توجہ رکھیں تو خود اپنے بچے کی بسم اللہ شروع کروائیں اس بچے کو روزانہ خود قرآن پڑھائیں اور پھر آپ دیکھئے کہ جب وہ بچہ مکمل قرآن پڑھ چکا ہوتا ہے اس وقت پھر جو ہے وہ رسم بسم اللہ کی جاتی ہے تو اس وقت پڑھنے کے بعد رسم بسم اللہ تھوڑی ہوگی وہ تو پہلے ہوگی اور حدیث پاک ہے کہ ہر زیشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورہ نا تمام رہ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کروائیں اور وہ شروع کرواتے وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کریں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایسی اولاد دی جو زبان سے بول سکتی ہے اگر ہمیں کوئی گونگی اولاد مل جاتی ہے تو ہم کیا کر لیتے جو بول ہی نہ پائے تو اس کو بولنے پر اس کا شکر ادا کریں اور پھر جب وہ بولنے کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے لگے تو چھوٹا ساتھ ساتھ ایک تقریب کر کے یا چھوٹا بہت احتمام کر کے گھر میں اس کی بسم اللہ کروائی جائے تاکہ جو ہے وہ اچھے تنداز سے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے اسی طریقے سے اب رمضان کا جس طرح مہینہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو محض دکھاوے اور رسم کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھوایا جاتا ہے چھ سال کے بچے کو سات سال کے بچے کو اول تو یاد رکھئے جب بچے پر روزہ فرض ہو اس پر تب سے روزہ رکھوانا فرض ہے اور اس کی عادت ڈالنے کے لئے اگر وہ بچہ برداشت کر سکے بھوک پیاس تو اسے پہلے روزہ رکھوا سکتے ہیں لیکن بساوقات ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے کو یعنی چار پانچ سال چھ سال کے بچے کو خامہ خام بھوک پیاس کے عمل جس طرح بڑوں سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتے رمضان میں تو چھوٹے بچوں سے ان سے زبردستی بھوک پیاس برداشت کروانا جو ان کے اوپر فرض بھی نہیں ہے اور وہ اچھا مقصد بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے کہ چلے اس کو روزے کی ابھی سے مشک ہو یہ تھوڑا بڑا ہوگا تو آگے روزے رکھنے لگے گا یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ ہم خاندان میں جو ہے وہ اعلان کرائیں گے کہ جی بچے کا ہم نے پہلا روزہ رکھوایا ہے اور اس کی روزہ کشائی کروائیں گے اور اس کی روزہ کشائی پر بھی بہت سے رشدہ دارات ہیں اس کو ہار ڈالیں گے اس کو پیسے دیں گے پھر گھر میں اتمام ہوگا کھانے کا یاد رکھئے یہ ساری چیزیں اگر دکھاوے کی نیت سے ہیں تو پھر تو بہت غلط ہیں اور اگر اچھی نیت سے ہیں تو بہت اچھی بات ہیں تو اس میں ہمیں اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس بچے کو عادت ڈالنے کے لیے پھر صرف ایک ہی روزہ کیوں اگر جب ایک رکھ سکتا ہے تو دو بھی رکھ سکتا ہے چار بھی رکھ سکتا ہے تو اسے ایک ہی روزہ رکھوا کر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر کوشش یہ کی جائے کہ اسے سارے روزے رکھوائے جائیں اور یہ روزوں کی عادت بھی جس طرح میں نے نماز کی اور قرآن کریم کی بات کی کہ نسلوں تک اثر جاتا ہے اسی طرح بچپن سے ہی اگر بچے کو روزے ڈالنے کی عادت پڑ جائے گی تو وہ بڑا ہو کر بھی روزے رکھے گا پھر چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو مزدوری کرے کام کرے گھر میں خاتون ہو تو وہ کل کو بیعہ کر جائے تو وہ شادی شدہ ہو کر بھی روزے رکھنے کی اس میں عادت رہتی ہے اور اگر بچپن سے عادت نہیں ڈالی ہوگی ماں باپ نے تو پھر بچہ بڑا ہو کر بھی روزے نہیں رکھے گا روزے چھوڑ دے گا اور آپ اور میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے لوگ یعنی وہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں رکھتے ہی نہیں روزہ اور گھروں میں ہمارے ایسے افراد موجود ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں بالکل روزہ نہیں رکھتے اس کا کتنا وبال ہے یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی اتنا ہی کیا کافی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو روزہ رمضان کا نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھتا تو پھر جب تک پوری زندگی کے بھی وہ روزے رکھ لے اس رمضان کے روزے کا وہ ثواب نہیں پاسکتا اور اس کی جزا کیا ہے فرمایا کہ ویسے تو ہر عمل کی جزا بیان کی گئی لیکن رب العالمین نے فرمایا روزے دار کی جزا میں خود ہوں میں خود اسے جزا عطا فرماؤں گا تو روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے نہ رکھنے کا وعبال ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائیں تو اچھی نیت سے اور اچھے اعتقاد کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ کہ کل کو ان کے اندر روزوں کی عادت بختہ ہوگی اور یہ ہر جگہ اس طرح عبادتوں پر کاربند رہیں گے پابند رہیں گے عمل کرتے رہیں گے نماز بھی پڑھیں گے تو ہمیشہ قرآن بھی پڑھیں گے تو ہمیشہ ہر جگہ اور روزے بھی رکھیں گے تو ہر حال میں اللہ کریم ہم سب کو بچوں کی ابتدائی تعلیم میں ہر طرح اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے